موسیقی بلکل سکرن پریس کلب کی جانب سے سندھی عدوی سنگت کی نو منتخب بارڈی منتخب ہونے پر سکرن پریس کلب کے جانب سے سکرن پریس کلب میں سندھی عدوی سنگت کے عودے داران کو مبارک بات پیش کی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے سندھی عدوی سنگت کے جو عودے داران ہیں آئیون سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سندھی عدوی سنگت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وحدت سندھ اور سندھ کی تہذیب اور ثقافت خصوصا سندھی زبان کی جو اور سندھی عدو کی جو خدمت ہے وہ کرنی ہے اور اس کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل سے ان کو نکالنا ہے اور یہ سندھی عدوی سنگت اور پریس کلب یا صحافت یا سندھی عدوی سنگت جو ہے یہ سکرن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا آپس میں جو اتحاد ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر تحریک میں ہر تنظیم میں اس سندھی عدوی سنگت جے کا ہے وہ سندھی بولی سندھی عدوجی ہکڑو مورتو ہے کہ سندھی بولی جلا ہے مانا جواسا کم کئے تھا السرینی مجلوس سنگت سے دعا سنگت نے قیومت۔ میں پرائمری تعلیم پریائیوٹی سکول DID پریائیوٹی سکول اُنہанием نے زیرہ جاتی گھوں گھوں گھer انہوں میں سندھی ضروری جاتی ہے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ سندھی عدبی سنگت کے جو سارے دوست ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جو سندھ کے جو حالات ہیں سندھ کے جو مظلوم لوگ ہیں وہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں تو ان کے جو حالات ہیں وہ اپنے قلم کے ذریعے اپنے عدبی تحرینوں کے ذریعے اپنی شائلی کے ذریعے ان لوگوں کا آواز بنتے ہیں اور سکرن پریس کلب کے جو صحافی ہیں ان کا بھی یہی کام ہے بالکل آپ نے سندھی عدبی سنگت کے عدداران اور پریس کلب کے صحافیوں کا موقع جانا ان کا کہنا ہے کہ صحافت یعنی پریس کلب اور سندھی عدبی ایک ہی پلیٹ فارم ہے صرف ان کے پہلو جو دو ہیں صحافی کلم کے زور پر مظلوم کی آواز بنتے ہیں اور سندھی عدبی سنگت اپنے جو ہے عدب اور اپنے اس پلیٹ فارم سے مظلوم کی آواز بنتے ہیں دونوں پلیٹ فارم ایک ہی ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ جی ایم لگاری ایون ٹی وی سکرنٹ یہ بلکل سکرنٹ جی ناظی نوائزہ موجود تھے سکرنٹ سے جی ایم لگاری جو ہمیں سکرنٹ میں پریس کلب کی جانتے ہیں سندھی عدبی سنگت سکرنٹ کی نو منتحیب باڈی کے ہوتی داران کے احساس میں چھو تقریب منکت کی اس حوالی سے بتا رہے تھے بہت چکے گیا جی ایم لگاری موسیقی